نظام محکم ہونا چاہیے یہ ایٹھ ہے جس سے فصیل بنے گی معاشرہ بنے گا اگر آپ ایوریج لے لے گی سات آدمیوں کا خاندان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو کروڑ خاندانوں پر مشتملے پاکستان کا معاشرہ ہر ایٹھ مضبوط ہوگی تو معاشرہ مضبوط ہوگا یہ ہے ٹارگٹ ایس ٹرانگ انڈسیپلن فیملی سسٹم اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا شوہر اور بیوی کے مابین محبت ہو الفت ہو باہمی اعتماد ہو شوہر کو اعتماد ہو کہ میں جب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میری بیوی کوئی غلط حرکت نہیں کرتی اور بیوی کو اعتماد ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا نتیجہ کیا ہوگا بانڈ آف لف دونوں کے درمیان مضبوط رہے گا ساری جو سیکشول انرجی ہے that will be focused on the spouses ایک دوسرے کے ساتھ محبت حلفت جتنا مضبوط یہ ہوگا بانڈ آف لف اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا اب اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ جو بہن بھائی ہیں ان کے درمیان رحمی رشتہ بل ارحام رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو صلح رحمی کرو قطع رحمی نہ کرو محبت ہو ان میں علفت ہو مبدت ہو رافت ہو رحمت ہو اور نمبر ترین دائیمنشن والدین کا عدب کرو خدمت کرو محبت کرو یہ ہیں وہ تین چیزیں کے جن سے خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے اس خضا میں جو نسل پروان چڑھے گی وہ مصدر قولٹیز اور صفات لے کر پروان چڑھے گی اگر شہر کو بیو پر اعتماد نہیں بیوی کو شہر پر اعتماد نہیں شہر کوئی پتہ نہیں کہ یہ بچہ جو ہے جو ہوا میرا ہے کہ کسی اور کا اللہ جانے کیا ہوگا وہاں نظام کا ختم اور اس خضا میں جو بچے بڑے بڑھیں گے ان کی نفسیات منفی ہوں گی کہ نہیں بیڑا غرق ہو جائے گا اسی خاندانی نظام کو پختر کرنے کا ایک معاملہ وہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے دو سربراہ برابر کے اختیارات رکھنے والے نہیں ہو سکتے بیڑا غرق ہو جائے گا کتنی بڑی فرم ہے آپ منیجنگ ڈیریکٹر ایک رکھیں گے ڈیریکٹر سو رکھ لیں کوئی پرواہ دیں منیجنگ ڈیریکٹر ادارو قوامون علی النساء بیما فضل اللہ بعضو مالا باہدن و بیما انفقو بناموالہ فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتُ الْحَافِظَاتُ الْغَيْبِ حَافِظَاتُ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظِ اللَّهِ اس میں میں تھوڑی سی بھی گفتگو بات میں بھی کروں گا تو پہلا حدث مضبوط خاندانی نظام جس کے لیے میں نے عرض کیا اور ایک بات نوٹ کیجئے قرآن کمی نہیں کہتا اولاد سے محبت کرو کیونکہ یہ تو فطرت میں کرو گے بلکہ روکتا ہے زیادہ نہ کرو اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاُولَادِكُمْ عَدُوَلَّكُمْ فَاسَرُوْهُمْ یہ جو تمہارے اندر فطری ایک محبت ہے اس کے بنا پر وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں ان کی محبت میں تم غلط کام کرو گے ان کو اچھے سے چاہ کھلانے کے لیے تم حرام کمائی کے اندر جو ہے آٹ ڈالو گے لہذا ریسٹین کرو اس لگام کو کھیج کر رکھو محبت ایک حد سے زیادی نہیں نہیں چاہیے یہاں تک کہا ہے دو ہی چیزیں ہیں جن کو محض دیکھنے کا وہ بھی ثواب ہے عبادت ہے آپ بیٹھ کر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں احترام اور تعظیم کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر رہے نہ تواف کر رہے نہ کچھ پڑھ رہے نہ قرآن دیکھ رہے یہ بھی عبادت ہے اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے اور پانچ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے والدین کے ساتھ دیکھ سنو اور اگر وہ تمہارے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کے عمر کو پہنچی جائیں انہیں کبھی اوف نہ کہنا انہیں جرک نہ رہی بڑے عدب کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھیں جھکا کر رکھنا آجزی کے ساتھ اللہ سے بھی دعا کرتے رہنا پروردگار ان پر رحم فرما میرے والدین پر جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوس ہا جبکہ میں چھوٹا سا تھا یہ ہے خاندانی ادارے کی اقدار جو اسلام دیتا ہے مضبوط خاندان دسپلن خاندان محبت سے بھرا ہوا خاندان باہمی اعتماد سے پر خاندان یہ ہے کہ جو معاشر کی نظام جو اسلام دیتا ہے اس کی پہلی ہی تھے میں سے پہلی بات کو میں نے کہا کہ ایکویلیٹی ہیومن ایکویلیٹی بائی برث یو آر ایکویل ایکوائیڈ کریکٹر کی وجہ سے کوئی اوچھا کوئی دی چاہت تقوی ہے علم ہے کچھ اور ہے کوئی اوچھے دی چھے ہو جاؤ گے لیکن نہیں بیسیکلی دوسرا حدف کیا ہے اسلامی نظام کا یہ ہے ذرا زیادہ ایک پیچیدہ سی بات شاید کچھ باتیں لوگ کو ناپسند بھی ہو زنہ کا صدباب سب سے بڑی بات کیا ہے وہ جو کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاعَ سَبِيلًا زنہ کے قریب بھی مت جانا دیکھئے یہاں پر وہ نہیں ہے کہ زنہ مت کرنا قریب بھی مت جانا دور دور رہو دور دور رہو اس لیے زنہ کا راستہ روکنے کے لیے دور دور قدغنے لگائی ہے جیسے فیصلہ بعد میں جو گھنٹہ گھر ہے اگر آپ نہیں جانا چاہتے کہ کوئی جروز وہاں پہنچے تو آٹھوں بازاروں کے کناروں کے اوپر آپ کو پیرا لگانا پڑے گا تاکہ کوئی اندر جا کر وہ آپ گھنٹہ گھر کے چوک تک نہ پہنچے اور اس میں بھی اصل مقصد جو میں نے سمجھا ہے جس معاشرے میں زنہ عام ہو جائے گا میاں اور بیوی کے درمیان خود اعتمادی ختم ہو جائے گی باہمی اعتماد ختم ہو جائے گی کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھا ہے اور وہ اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی اور یہ خاندان کے ادارے کو مجروع کر دے گا لہذا زنہ کا معاملہ جو ہے اس کا صدباب اور اس کے لیے دیکھئے عورت قرآن مجید میں اور اسلام میں جو لفظ آتا ہے عورت عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے اسے چراغِ محفظ خانہ تو بناو شمِ محفظ نہ بناو بازار میں بتلاو سڑکوں پر بتلاو یہی وجہ ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں جو شان بیان ہوئی ہے یہ ہے آئیڈیل آئیڈیل عورت اور وہ خیموں کے اندر رکی رہیں گی باہر نہیں نکلیں گے اور سورہ واقعہ میں فرمایا گیا وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں کہ جو ان موتیوں کے مانند ہوں گی جنہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے عورت کے مانی ہے چھپا جانے والی چیز عورات النساء عورتوں کی چھپے ہوئے جو جنسی بھید ہیں ان کو عورات النساء کر دیا وہ بچے جو ابھی تک عورات النساء کو نہیں جانتے نہیں سمجھتے وہ آ سکتے گھروں کے اندر داخل ہو سکتے اچھا اس کے لیے خاص لفظ جو قرآن کا ہے جس پر میں آئی بیس کر رہا ہوں اپنی گفتگو المحسنات حسن کہتے ہیں قلعے کو قلعہ حسن حسیم ایک کتاب بھی ہے حدیث کی حسن قلعہ اور محسن وہ ہے جو کسی قلعے کے اندر محفوظ ہو جائے محسنا یہ مونس ہے عورت محسنات جمع ہے محسنات قلعوں کے اندر رہنے والی ہیں عورت کی عزت و عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے یہ قرآن نے چار قلعے دیئے ہیں دلہ اندر قلعہ حسن در حسن وہ جو اقبال کا میں نے مصر آپ کو نوٹ کر آیا تھا حافظ ناموس زن آئین پیغمبر جو ہے عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے اور اب جو آرہا ہے سوشل نینجنگی پروگرام اس میں عفت عصمت شرم حیاء سب کے دھجیاں بکھر رہے ہیں اور یہ یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کا پروگرام ہے حافظ ناموس زن دیکھئے قلعے کیا ہیں یہ ایک بہت امدہ سی بات جو میرے ذہن میں آئی ہے پہلے میں نے کبھی اس طور سے بیان نہیں کی پہلا قلعہ یہ ہے اسلامی معاشرے کے اندر کے بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہے عورتیں علیدہ بردہ علیدہ سیگریگیشن آف سیکسس ان کو قریب آنے ہی مد دو آگ اور پانی کا میل شاید نہیں ہے جیسے ہوتا ہے بڑا ولیمہ ہو رہا ہے فرض کیجئے ایک بڑا ہی کوئی ہال ہے اس میں پردہ ڈال دیا ہے وہ در آرتے ہیں ادھر آ پردہ ہیں یا ایک خیمہ ان کا ہے ایک خیمہ ان کا ہے تو ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا پردہ جو ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر رہے گا اور اس میں کیا ہے ادھر ورد ادھر آرتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا تُمْ اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو وقار کے ساتھ باہر نہ نکلو سیگریگیشن عورتوں کا ہشپتال ہو عورتیں مریض عورت ڈاکٹر عورت نرس مردوں کا ہشپتال ہے مرد مریض مرد ڈاکٹر مرد نرس یہ عورت نرس کیوں آگئی وہاں پر سیگریگیشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معاشری ترقی کے اندر بھی آپ کی خواتی نسائے لیں ٹھیک ہے فرسٹ آف آل ارینج فر کارٹیج اندرسٹریز نروں کے اندر کام کرنے دو ہونے کردے کے لیے نہیں تو ایسے آپ اندرسٹریل یونٹس بلائیے جہاں جو عورتیں کام کریں عورتیں سپروائز کریں بس عورتوں کچھ نہیں چاہتے ہوں ہر شے کا حل موجود ہے where there's a will there's a way کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تو پہلا حسن کیا ہے segregation پردہ یہ قلعہ ہے عورت کے لیے حافظ ناموس زن دوسرا کیا ہے گھر کی چار دیواری یہ قلعہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْ رَجْنَ تَبَرْ رُجَلْ جَاهِلِيَتِ گھروں میں قرار پکڑو رہو گھروں کے اندر اور جیسے تم جاہلیت جو قدیم جاہلیت تھی بند سمر کر نکلتی تھی لوگوں کی نگاہوں میں آ جاؤں کب جاؤں ختم کرو اس بحاصرت کو اب ختم کرتے ہیں گھر کی چار دیواری ہے یہ دوسرا طلاع ہے حافظ ناموس زن اس کے لیے دوسرا سٹیپ تیسرا اگر کسی ضرورت سے گھر سے وہاں نکلنا پڑے چادر پوری لپٹ جاؤ لپیٹ لو اپنے گھر جلباب اور اس کا ایک حصہ چہرے کے آگے بھی ڈال لو چہرے کا بھی پردہ کرو نامحرم اسے چہرے کا بھی پردہ یہ چادر یہ بھی ایک قلعہ ہے جس کے اندر وہ عورت محفوظ ہے یہ ایک اور حصم ہے یہ برقہ حصم ہے قلعہ ہے قلعہ کے اندر ہے محفوظ ہے اس لیے آتا ہے چادر چار دیواری یہ لفظ جو ہے زیاو لکھ صاحب کے دور میں بہت عام ہوا تھا لیکن عمل کیا ہوا کچھ بھی نہیں نہ چادر نہ چار دیواری ہمارے تو گھروں کی اب تعمیر جو ہے اس میں چار دیواری کا کوئی تصوری نہیں آگے تیچے سے کھولے کہاں وہ گھر ہوتے تھے یہ مردانہ پہلے بیٹھک ہے مردانہ ہے وہاں پر بھی کوئی مسلخانہ وغیرہ یہ صاحب پھر دیواری آتی تھی پھر دیواری سے زنانے کے اندر کہاں آیا جو اس کو کہتے ہیں مورش آرکیٹیکچر اور یہ دنیا کے اہم ترین آرکیٹیکچرز میں سے ہے جو گھر جو ہیں مسلمانوں نے ہشپانیہ کی جب تہذیب بڑھائی ہے اپنی تو جس طرح کا جو ہے گھروں کی کنسٹرکشن ہوئی ہے مورش زنانہ آلک بردانہ آلک گھر کے اندر بھی سگریگیشن ہو رہی ہے گھر کے اندر محرم جائیں گے صرف نامحرم نہیں جائے گا چوتھا قلعہ گھر کے اندر بھی سطر پورا جسم ڈکا ہونا چاہیے صرف چہرے کی تکھیا اور صرف ہاتھ پہنچوں سے آگے اور صرف پاؤں پورا جسم کورڑ لباس ڈھیلا لباس موٹے کپڑے کا جسم کے خد و خال اور نشیم و فراز واضح نہ ہو اور اس کے اوپر ایڈیشنل کورنگ گھر کے اندر اوڑنی بذربنا بخمر ہنہ علا جیوب ہنہ باہر سے نکلنے کے لیے جلباب آیا ہے سورہ احضاب کے اندر گھر کے اندر اوڑنی ہے خمر خمار لیکن وہ خمار سر کو بھی ڈھاپے اور یہاں چھاتری کے اوپر سینے کے اوپر ایک بکل مار لو تاکہ عورت کی نسوانی حسن کا جو بہت بڑا ایک پہلو ہے چھاتیاں وہ ان کے اوپر ایڈیشنل کور دیتا ہے یہ سطر وہ ہے کہ باپ کی نگاہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے عورت کے جسم پر بھائی کی نگاہ نہیں پڑھنی چاہیے بیٹے کی نگاہ نہیں پڑھنی چاہیے عورت کے جسم پر except three this face these hands and these feet اس سے آگے صرف شعور کا وابنہ ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے ان میں کوئی ہجاب نہیں کوئی پردہ نہیں اور یا اند ضرورت کوئی طبیب ہو کوئی سرجن ہو کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں سے علاج کرایا جائے ہم اسے پسند کریں گے خواتین کی تعلیم ہو ڈاکٹرس بنیں تاکہ یہ ہسپتاعت خواتین کی ڈاکٹرس ہوں کام کر ان کے ٹائمنگز کم رکھے جائے پریکٹس جوائنٹ ہو تاکہ گھروں کا کام بھی کر سکیں فیملی کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں تو میں نے پہلا مقصد بتایا تھا مضبوط خاندانی نظام دوسرا مقصد زنا کا سجد باپ اور اس زنا کے اندر ساہہ سبیلہ اس میں بھی سب سے بڑی شہب ہوئی ہے کہ خاندان کے ادارے پر ضرب لگتی ہے چہر اور بیوی کے درمیان وہ بانڈ آف لف کب زور ہو جائے اور جب ان کے درمیان چخچخ ہوگی تو اولاد کی جو تربیت ہوگی وہ منفی ہوگی اس کے علاوہ زنا کے سدے باپ کے لئے کچھ اور آقاب بھی ہے اولاد کی شادی جلد جلد جوان ہوتے ہیں یہ نہیں دیر ہو رہی ہے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر دیر کی ہے تم نے اور تمہاری اولاد غلط خرکت میں ملوث ہوئے ہیں گناہ تم تمہارے اوپر آئے جو بھی فطرت کا راستہ فطرت کا تقاضہ ہے اس کے لئے جو فطری راستہ ہے جائز راستہ ہے کھول تو اس کو کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو تم شادی ہو والدین شادی کر کے لائے پرانا ہمارا معاملہ کیا تھا والدین شادی کر کے لائے تھے اسی لئے آنے والی بہویں بھی انہیں اپنے والدین سمجھتی تھی آہا اس تو بیٹے نے شادی کی ہے بیٹے نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کی بیوی کیسے محسوس کرے گی اپنی ساس اور سزر کو کہ یہ بھی میرے والدین ہو ان کہتے ہیں وجود کبارہ نہیں ہوگا اسے گھر کے اندر ہماری پرائیویسنگ کے اندر خام خاصہ نالانداز ہوتے ہیں وہ خاندان کا نظام جو ہے وہ تو درہم بنا پہنگ جائے گی شادیاں جلدی کرو تم لاؤ اپنی بیٹی بنا کر لاؤ کھانے کو اگر تمہاری اپنی بیٹیاں کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹے کھا رہے ہیں وہ بھی کھا لے گی وہ اپنا رس ہاتھ لے کر آئے گی کہ شادیاں جلدی کرو اور خاص طور پر بھی بیباؤں کے انکہ الائیامہ منکم رانڈوں اور رنڈوں کی شادیاں کرو ورنہ خرابیاں پیدا ہوگئے اور آخری بات تاب دو لے اس دواج اگر کسی شخص کے درم اللہ تعالی نے مزاج بنائے ہیں مختلف کسی میں دولت کی حوث زیادہ ہوتی ہے سیکس کی عرج اتنی نہیں ہوتی کسی میں سیکشوال عرج بہت زیادہ ہوتی ہے تبکہ عورت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے ہر مہینے اس کے چند دن جو ہے وہ کسی اوری کیفیت میں بیٹھتے ہیں پھر حامل ہے تو اس میں پسندیدہ نہیں ہے یہ مقاربت ہو تاب دو لے اس دواج ہاں اگر ایک پر قرارت کر سکو ٹھیک ہے کوئی حکم نہیں ہے کہ زیادہ کرو لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر مو مارے حرام کے اندر گندگی کے اندر سڈاس کے اندر وہ شادی کرے ایک سے زیادہ کرے تو یہ ہے اصل میں حافظ ناموس زن میں نے کہا تھا ایک مثلہ کمال ہے اکمال کا الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن اور اب دوسرا پہلو مرد آزمہ مرد آفرین مرد آزمہ چیلنج ہے مرد کے لیے تمہارا کام ہے گھر بساؤ تم یہ نہ چاہو کہ تمہاری بیوی جو ہے جہز لے کر آئے نا تمہارا گھر ہے شادی کرو تو ولیبہ تم کرو بیٹی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں کہ وہ خانہ کے لائے تو گئے کوئی جہز نہیں میر تم دو حالانکہ شادی تمہاری بھی ضرورت ہے لڑکی کی بھی ضرورت ہے میر تم دو کہ فالت تمہارے ذمہ رہے گی اس کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی مرد آزما یہ چیلنج ہے مردوں کے لیے اسی پر تو پھر قوام بنایا ہے نا یہ ہوئی تو نہیں بنا دیا اور قوام کے بعد جو ہے قام کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں خبرگیری کرنے والا اور یہ بکواس ہے قامہ بے بے کے ساتھ آئے گا تو کوئی کام کرنا کسی کام کے لیے اٹھنا کسی کام کے لیے محنت کرنا اور قامہ علا کسی کے اوپر رہنا سوار رہنا کسی کے اوپر مسلط رہنا قامہ علا اور رجال قوامون علم نساء فَسْصَالِحَاتُمْ قَانِتَاتُمْ میں نے کہا تھا 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 کہ مرد اور عورت میں اونچ نیچ نہیں ہے لیکن شوہر اور بیوی میں اونچ نیچ ہے اسلامی معاشرہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے کہ یہ ڈٹ کر ہم اونچ مصابات مرد و دن کے قائل نہیں ہیں ہاں گنیادی طور پر مرد اور عورت شرافت انسانی میں برابر شریک ہیں عزت اور شرف جو ہے وہ انسان کا مرد کو اور عورت کو برابر حاصل لیکن شوہر اور بیوی برابر نہیں مرد آدماء مرد آفری طلاق کا اختیار مرد کو ہے عورت کو نہیں ہے عورت تو مہینے میں چند دن جو ہے بڑی چڑچڑی کیسیت میں گزارتی ہے اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا تو وہ تو اختیار جو ہے کسی بھی وقت استعمال کر لے ہاں وہ کھلا لے سکتی ہے وہ خاندان کے مدرگوں کو بیچ میں ڈالے عدالت میں جائے یا شوہر کو راضی کرے کہ میں مجھے چھوڑ دوں میں اپنا مہر واقع کرتی ہوں تھوڑا یا پورا اور یہ جو سربراہی ہے ظاہر بات ہے کسی ایک ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے